اسلام پھر تنہا نہیں چھوڑتا جب صحابہ بدر میں پہنچے تو اسلام نے کہا آپ شہید ہو جاؤ سارے جب میرے آقا بدر میں پہنچے تو فرمایا یہ جبریل آگا ہے گھوڑا پکڑ کے یہ میکائل آگا ہے یہ اسرافیل آگا ہے تو فرشتے آگئے لیکن فرشتے کمرے میں نہیں آئے بدر میں جب پہنچے تو حضور نے فرمایا یہ فرشتے آگئے اور انی ماہ کمرہ نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ نہیں سننا چاہتا آج ہم کہو جی حالات نہیں ٹھیک وہ حالات نہیں ٹھیک ایسے بات نہیں اسلام یہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں جنگِ یرموک میں لاکھوں کا لشکر تھا اسلام والے بھی چلے گئے کٹے ہوئے ہاتھ والے بھی چلے گئے نابینے بھی چلے گئے بوڑے بھی چلے گئے اشرا مبشرة بھی چلے گئے بدری بھی چلے گئے اسلام صرف چاہتا ہے میرا قائم مرماننے والا کھڑا ہو جائے اسلام اپنی پاور اسلام کی اپنی پاور ہے ہماری پاور کیا ہم کون ہوتے ہیں لیکن اب یہ گھر میں ایسے کیبلیں دیکھتے رہے گی نظر بھی نہیں ہے تو ایسے ایسے کیبلیں دیکھتے رہیں گی میں نے کہا حضرت عمر بن ماہ وہ لاہور میں بوڑے جو ہے نا وہ باغوں میں بیٹھ کر ایسے وہ اندر ڈھنٹک پنڈک تو پڑ جاتی ہے نا بڑاپے میں تو اگر نیچے سے جبان اوپر لگا کر اوپر سے اس طرح پھرا رہے ہوتے ہیں ایسے کرتے ہیں اوپر سے اس طرح پھرا رہے ہوتے ہیں کیا فید ہے اس بڑاپے کا بڑاپا تو عمر بن مادی کرب کا ہے چھاسی سال بوڑے صحابی بھی چلے گئے جنگِ یرموک میں اور بڑاپا بھی کیسا ایک ہزار بندے کے مقابلے میں رومی سپاہ سال آ رہایا صحابہ کہتے تھے اس کو دیکھ کر دشت آتی تھی غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو ارجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی مومن از عشق است و عشق از مومن از اقبال کہتا ہے جہاں مومن وہاں عشق مومن از عشق است و عشق است مومن از عشق را ناممکن امام مومن از اقبال کہتا ہے دنیا جس کو ناممکن سمجھے کہ چھاسی سال بھوڑا تو ایسے ایسے کرتا ہے عمر بن مادی کرم نے ایک ازار بندے کے مقابلے والے کے گھوڑے کی دم پکڑ لی فرمایا مقابلہ بات میں ہوگا اگر تُو مرد ہے تو گھوڑا ہلا کر دکھا دے تیری نگاہ نا سے دونوں مراد با گئے تیری نگاہ نا سے دونوں مراد با گئے کلندر اللہوری اقبال تیری نگاہ نا سے دونوں مراد با گئے تیری نگاہ نا سے دونوں مراد با گئے کون کون سی چیز اقبال کر لگے حضور آگئے اب اقبال بھی جوان ہو گئی اور اشک بھی بے قابو ستر زخم لگے ہوئے تھے حضرت طلحہ بن نبید اللہ کو ستر زخم اور سر بھی کھٹا ہوا اور رسول اللہ کا دفاع حضرت جی میں ایک بات کرنے لگا ہوں اتنی بات تھی نہ آپ کی ڈال نیچے گر گئی تو اتنا عرض نہیں کیا حضور میں یہ تو نہیں کہتا حضور پیچھے کھڑے تھے حضور ساتھ کھڑے تھے اتنا بھی عرض نہیں کی حضور تھوڑی دیر آپ بھی بیٹھ جائیں میں لوہ تو اٹھا لوں گوشت سے تو تیر نہیں نہ روکا جا سکتا لیکن اتنی بھی عرض نہ کی اقبال کر اندر اللہوری کہتا ہے عشق کا اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے پوچھ پوچھ کر محبت نہیں ہوتی حضور ایسے بھی نہیں کیا ایسے بھی نہیں کیا اور ہاتھ ایسے کر دیا ہاتھ بھی اڑ گیا میں جب جیل میں تنگ ہوا نا غیر ہے جب میرے پاس بندہ بھی کوئی نہیں تھا پانی دینے والا بھی کوئی نہیں تھا تو مجھے انہوں نے بستر بھی ایسا دیا جو ہیوان بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا اور گندی وہ جیل بھی گندی تھی تنہا بھی تھا رات کے وقت سردی بھی تھی تیس جنوری کو بڑی پچھلے سال سردی تھی آپ تو بیٹھتے ہیں مار روڈ پر آپ کو پتہ ہے تو میرے پاس ایک چادر تھی گرم وہ میں لے کر جب سویا تو میرے دل میں ایک بار خیال ضرور آیا میں نے کہا کہ اب کیسے تُو یہاں رات بسر کرے گا اب پتہ ہے ان کا مطلب تھا رات کو چیخ مار دے گا کہ میں سردی سے مرنے لگا ہوں مجھے آخری کوئی کمبل دے دو میں نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہوگا میں نے اپنے آپ کو پھر کہا میں نے کہا کمینے تُو نے یہ سوچ کیوں پیدا کی یا تو باتیں نہیں کرنی تھی اگر باتیں کرنی تھی تو پھر اب یہ برداشت کر اس بات کو پھر میں نے اپنے آپ کو کہا میں نے کہا تیرا جسم کٹا کہا نہیں میں نے کہا تیرے جسم پر استری پھری مولانا سید کے فیتہ علی کافی کے جسم پر استری پھیر بھی وہ بھی انگریزوں نے پھیری وہ بھی کولے والی استری استری تو کپڑے پر پھرے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا تو سید کے جسم پر اس طریق پھری پھر نمک اور مرچوں کا انہوں نے لیپ دے دیا اوپر اور پھر سید جو ہے وہ صبح پھر پھندے کی طرح اہتے چلا تیری نگاہ نال سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ نال سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ نال سے دونوں مراد پا گئے میں نے کہا اکمال اور جسم پر اس طریق پھری ہو نمک اور مرچیں جو ہے وہ لیپ دیا ہوا ہو بابا کے لیے پھر پھندہ لگ جائے تو بابا پھندے کو دیکھ کر پھر ایسے چلے اور تازی تازی نال لکھ دے یہ کیا ہو گیا کہا لگا تیری نگاہ نال سے دونوں مراد پا گئے 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 راتی جسم پر اس طریق پھری ہو مرچے اور نمک بھرا ہو پھر صبح انگریزوں کا آج جو انگریزوں کی امیت کرتے ہیں ہمارے بزرگوں کی سفید داڑیاں دیکھ کر سید دیکھ کر راتی اس طریق پھری نمک اور مرچ بھرے بھرے پھر صبح ان کا سینہ تھنڈا نہیں ہوا پھر ٹک ٹکی باندھی بابے کی فانسی کے لیے تو بابے بھی تو بابے تھے پھر فانسی دیکھ کر چلائے نہیں زال مراد کیا کیا پھر ایسے ایسے چلے اور حضور کی تازہ تازہ نات لکھتے ہوئے میں نے کہا اکمال یہ بھی کوئی بات ہے کل گا تیری نگاہ نات سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ نات سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ نات سے دونوں مراد پا گئے ہم ہر وقت ناموسے رسالت کی بات کیوں کرتے ہیں ستر زخم لگے عضرت علیہ بن عبید اللہ کو یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے ہاتھ شل ہو گیا ختم ہو گیا تعبین کہتے ہیں بعد میں ہم نے وہ ہاتھ لٹکا ہوا دیکھا جو حضور کا دفاع کیا تھا یہ بھی نہیں جا کر آرز کی کہ ہاتھ تو صحیح کر دیں جو مجلس میں آیا اور کہہ روٹی نہیں ملی وہ تو مجھے جیب سے لگانا پڑ گئے یہ محبت نہیں ہے محبت یہ ہے جب ہوش آیا تو سوال کیا پوچھا یہ نہیں کہا کہ میرا میں ٹھیک بھی ہوں گا یا نہیں ستر زخم لگے میرا خون بند کرو تو میں تو مر جاؤں گا شاہ جی یہ ہے ساری روح اسلام جب ہوش آیا تو حضرت اللہ بن عبید اللہ نے ایک ہی سوال کیا ما فعل رسول اللہ مجھے چھوڑو حضور کا بتاؤ کیا ہے